حضور اکرم علیہ السلام کا جو نور ہے نور حصی ہے یا مانوی ہے ارے نور حصی کی بات چل رہی ہے مانوی کا کون انکار کرتا ہے مانوی نور تو آپ کے اندر پایا ہی پایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نور حصی بھی ہیں ابن عساکر کی حدیث امام سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خصائص قبرہ میں سے لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوئی سے کچھ سی رہی ہیں کہ سوئی گر جاتی ہے کمرے میں اندھیرا ہے سوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن سوئی نظر نہیں آتی اسی اسنا میں فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ السلام کمرے میں تشریف لے آتے ہیں اللہ اکبر راوی کیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کی تشریف حاوری کیا ہوتی ہے فَتَبَيِّنَتِ الْإِبْرَاتُ بِشُوَائِ نُورِ وَجْحِهِ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس کمرے میں کیا آتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے چہرہ و دعا سے نور کی وہ شوائیں بلند ہوتی ہیں نور کی وہ شوائیں ظاہر ہوتی ہیں کہ پورا کا پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے یا رسول اللہ آپ کا نور وہ نور ہے جو اندھیروں کو بھی روشنی بخشتا ہے دیکھئے شوائیں بلند ہو رہی ہیں کمرہ روشن ہو رہا ہے یہ نور حصی کے دلیل نہیں تو کیا ہوگی ایک اور دلیل ملاحظہ کیجئے امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی کیا شان ہے اللہ اکبر اذا تقلمہ بعض وقت ایسا ہوتا جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے کہ نوری یخرجو من بینی سنایا کہ نور جو ہے وہ آپ کے دانتوں سے نکلتا نکلتا ہوا نظر آتا اور بار روایتوں میں یہ آیا کہ اس نور سے درو دیوار روشن ہو جاتے اللہ اکبر نبی اکرم علیہ السلام مجسم نور ہیں آپ کے کیا شان ہیں آپ تو وہ ہستی ہیں جو نور بانٹنے والی ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی جانے لگے اور اندھیرہ تھا انہیں ارز کی اندھیرے میں کیسے جائیں گے ایک چھڑی اٹھائی چھڑی اٹھا کر ان کو عطا کی وہ چھڑی روشن ہو جاتی ہے یہ دو صحابہ تھے یہ چلتے چلتے جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں مدینہ منورہ میں اور اب ایک کو اس طرف جانا تھا دوسری کو اس طرف جانا تھا ان کا عقیدہ اور ایمان ملاحظہ کیجئے کہ چھڑی ایک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اور چھڑی اٹھاتے ہیں اور اس چھڑی کو اس چھڑی سے مس کرتے ہیں دوسری چھڑی بھی روشن ہو جاتی ہے تو میرے حضور علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ جو عالم کو منور کرنے والے ہیں جو روشنیاں باٹنے والے ہیں جو نور تقسیم کرنے والے ہیں جو روشنیاں